اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے پردھان منتری نریندر موڈی کی یوکرین یاترہ کی پشلیشن کے ساتھ ساتھی یہ بھی بتائیں گے کہ آخر روس یوکرین یدھ کے دھائیس سال بعد جو امید پردھان منتری موڈی کے اس دورے سے جگی ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا شانتی دودھ بن کر پردھان منتری موڈی اس یدھ کو ختم کرانے میں اہم کردار نبھانے والے ہیں؟ یدھ ویرام کو لے کر کیا ہے پردھان منتری موڈی کا کوٹنی تک نظریہ اس کو بھی سمجھنا ہوگا؟ موڈی بھارت کے ایسے پہلے پردھان منتری ہیں جو پہلی بار یوکرین دورے پر جائیں گے اور یہ دورہ جن دو ریزنز کی وجہ سے خاص ہونے والا ہے وہ بھی آج آپ کے سامنے رکھوں گے اس کے ساتھ ہی جس ٹرین میں دس گھنٹے کا سفر تائے کر کے پی اے موڈی پولنج سے یوکرین کی راجدھانی کی پہنچیں گے آخر اس عدبود اکلپنیے ٹرین کی کیا ہے خاصیت وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گے دراصل جس ٹرین کو دنیا وار ٹرین کہتی ہے اس ٹرین کا نام ہے ریل فورس وان جو کہ امریکہ کے راشپتی کے آدھکارک ویمان اے فورس ون سے انسپائر ہے یہ ٹرین پولنج سے کیف کے بیٹ چلتی ہے اور اس ٹرین کو وارسو سے کیف پہنچنے میں دس گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے اس دوران یہ ٹرین ساتھ سو کلومیٹر کے ڈسٹنس کو کور کرتی ہے مطلب یہ کہ پردھان منطری موڈی ریل فورس وان ٹرین میں بیٹھ کر دس گھنٹے کا ٹرابل کرنے کے ساتھ پہنچیں گے کیف اور آنے جانے میں لگ بھگ بیس گھنٹے کا سمجھ لگے گا یہ ٹو این فرو ان کا کاؤنٹ ہے ٹرابل کا ریل فورس وان کی اگر خاصیت کی بات کروں وہ خاصیت کیا ہے اس کی تو آئیے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہو دراصل اس وار ٹرین میں ہر ایک لگجری سوویدھا موجود ہے اس ٹرین کو ورلڈ کراس سروس کے لیے جانا جاتا ہے اور اس ٹرین کا استعمال ہوتا ہے وی وی آئی پی گیس کے موفمنٹ کے لیے اس ٹرین کے اندر کانفرنس روم بھی ہے اور آفیس بھی موجود ہے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی سے یہ ٹرین پوری طریقے سے لیس ہے ویدیشی مہمانوں کے لیے اس میں ایک لگجری روم بھی بنایا گیا ہے اور اسی لگجری روم میں پردھان منتری موڈی کی ویاترہ تک ٹھہرنے والے ہیں اس ٹرین میں آلک سے شاندار ڈائننگ روم ہے ٹرین میں آلی شان صوفہ ہے کئی مہمانوں کے سٹنگ کی ویوستہ بھی اس ٹرین میں موجود ہے یہ دھیمی رفتار سے چلنے والی ٹرین ہے جو کی صرف رات میں چلتی ہے اور اس ٹرین کی سپیچ 60 سے 65 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے زیادہ کی نہیں ہوتی ہے ریل فورس ون کو سال 2014 میں کریمیا جانے والے پرٹکوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا لیکن روس کا قبضہ کریمیا پر ہونے کے بعد سے اسے ڈپلومیٹس کے لیے استعمال کیا جانے لگا اب تک دو سو سے ادھک ویدیشی مہمان اور ساتھی ڈپلومیٹس اور ورلڈ لیڈرز اس لگجری ٹرین کی یادرہ کر چکے ریل فورس ون میں کیا کیا شامل ہے اور اس میں کس کس نے ٹرابل کیا امریکی راشپتی جو بائیڈن بھی اس کا حصہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی فرانس کے راشپتی ایمان والل میکرو اس ٹرین میں ٹرابل کر چکے ہیں ایٹلی کی پی ایم جوجیا میلینی اس کے ساتھ ہی کینیڈا کے پردان منتری جسٹن ٹرودو بھی اس ٹرین میں ٹرابل کر چکے ہیں بریٹن کے پور پردھان منتری رشی سنک بھی اس میں سوار ہو چکے ہیں جرمنی کے چانسلر اولاف شالز بھی اس میں بیٹ چکے ہیں اب اس کے ساتھ ہی یوکرین کے راشپتی وولدمیر زیلنس کی اس ٹرین کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جب بھی انہیں کسی ویدیش یاترہ پر جانا ہوتا ہے اور اب جب پردھان منتری موڈی اس ہائٹک سیکیورٹی سے لیس ریل فورس وان ٹرین میں دز گھنٹے کا ٹراول کرتے ہوئے کیف پہنچیں گے تو سب کی نظرے ان کی اس یاترہ پر ہیں پوری دنیا کی نظرے اس یاترہ پر ہیں اور اتنے ہی سمائے پردھان منتری موڈی کو واپس لوٹنے میں بھی لگے گا کیونکہ روس اور یوکرین جنگ کی وجہ سے ائیپورٹس بند ہیں سڑک سے سفر جوکھم بھرا ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے نیتا جب بھی اس دوران اس وار سیچویشن میں یوکرین آئے ہیں تو وہ اسی ٹرین یاترہ کو پرائیورٹی پر رکھتے ہیں ترجیح لیتے ہیں وار زون سے گزرنے والی ریل فورس وان چلتی پھرتی ایک بکتر بند ٹرین ہے جو نہ صرف آدھونی خاتیاروں سے بلکہ ہائی ٹیک سیکیورٹی سسٹم سے بھی لیس نظر آتی ہے دراصل ریل فورس وان یوکرین کی ریل سروس ہے اور ریل فورس وان ایک پلٹ پروف ٹرین ہے جیسا کہ میں نے کہا بکتر بند ہے ہائی سیکیورٹی سسٹم سے لیس یہ ٹرین ہے اور اس کے سنچالن کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے یعنی کہ اس کے مووزمنٹ کی جانکاری کسی کو نہیں ہوتی ہے سوائی کچھ دیزگنیٹیڈ ادھیکاریوں کے یہ ٹرین وار زون کے بیچ سے ہو کر گزرتی ہے اس ایریے کو کراس کرتی ہے اور اس ٹرین کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا ہے دراصل ٹرین میں بکتر بند کھڑکیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ ٹرین ہائی ٹریک ہتیاروں سے بھی لیس ہے بہت ہی سیف اور سیکیور کمیونکیشن سسٹم بھی اس ٹرین میں موجود ہے پورے سمیں ہائی ٹریک سرکشا کرمیوں کی ٹیم یہاں پر موجود رہتی ہے جو کی لگاتار سیکیورٹی کو بھی مانیٹر کرتی ہے کیونکہ اس میں جو ٹرائیول کرنے والے وی وی آئی پیز ہیں وہ بہت مہدبون ہے الیکٹرک انجن کی جگہ اس میں ڈیزل انجن لگا ہوا ہے اس بات کا یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ اگر کسی وقت پاور گریڈ فیل ہو جائے تو اس ریل کے سنچالن میں کوئی رکاوٹ نہ آئے کیونکہ اگر وار زون میں ریل لائن کے ساتھ ساتھ یوکرین کے الیکٹرک گریڈ پر بھی حملہ ہوتا ہے جیسا کہ پہلے اس طرح کی یوکرین سے خبریں آتی رہی ہیں ایسے میں اگر ٹرین میں الیکٹرک گریڈ لگا ہوتا ہے تو یہ ٹھپڑ جائے جبکہ ڈیزل انجن پر اس کا اثر نہیں پڑے گا اور اسی لیے ریل فورس ون کو ڈیزائن اسی طرح سے کیا گیا ہے روس یوکرین یودھ کے بعد سے ریل نیٹورک یہاں کی لائف لائن بن چکا ہے اور ویسے بھی یوکرین کا ریل روٹ دنیا کے سب سے لمبے ریل نیٹورک میں سے ایک شامل ہے دراصل بھارت ہمیشہ سے شانتی کا پکشدھر رہا ہے جس طریقے سے روس اور یوکرین یودھ چل رہا ہے دنیا کے کئی طاقتور دیش یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ یودھ رک جائے لیکن کچھ دیشوں کا اس جنگ کے جاری رہنے میں اپنا انٹریسٹ ہے روس کے راشپتی بلادمر پتن سے ملاقات کے پیتالیس دن بعد پردھان منتری موڈی یوکرین جا رہے ہیں نو جولائے کو پردھان منتری موڈی روس دورے پر گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی راشپتی بلادمر پتن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی بھارت روس سمبندھوں کے ساتھ یوکرین سے چل رہی جنگ کو لے کر چرچہ اس دوران کی گئی تھی اور اب تیس اگس کو یوکرین کے فلاکڈے کے موقع پر پردھان منتری موڈی زیلینسکی سے کرنے والے ہیں ملاقات روس اور یوکرین یودھ کے دھائی سال لگ بھگ پورے ہو چکے ہیں اور ایسے میں موڈی کی اس یاترہ سے پوری دنیا کو امیدیں ہیں کیسے؟ دراصل مانا یہ جا رہا ہے کہ شانتی دوٹ بن کر پردھان منتری موڈی اس یودھ کو رکوا سکتے ہیں یوکرین میں رہنے والے بھارتی سمدائے کے لوگ کس طریقے سے اس کو لے کر ایکسائٹڈ ہے پردھان منتری موڈی کے پہنچنے کو لے کر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے موڈی کے اس دورے کا اتصاہ اپنی چرم پر ہے اور امیدیں بے حساب ہیں بہت ہسٹوریکل مومنٹ ہے نائنٹی ون کے بعد اب تیتیس سال کے بعد کوئی پہلے پردھان منتری ہیں جو ہمارے دیش یوکرین آ رہے ہیں تو یہ بہت ہرش اور لاس کا محول ہے ہمارے بھارتیوں کے بیچ کیونکہ قریب نو سو دن ہو گئے ہیں اس لڑائی کو چلتے ہوئے اب اس پہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ یا تو یہ ایسکلیٹ ہوگی تو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جائے گی اور نہیں تو اس کو ابھی بند ہونا چاہیے بند کرانے کے لیے ایک ہی امید ہے ہماری کہ موڈی جی آئیں اور ان کے بیچ میں صلاح کرائیں بہت ہی ہر سو لاس کا محول ہے ہمارے بیچ میں پردان منتری موڈی راشپتی پوتن سے ملاقات کرنے کے بعد یوکرین کا دورہ اسی لیے کر رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ بھارت نے کسی ایک کا پکش نہیں لیا ہے بلکہ اس کا فوکس اس یدھ کو روکنے میں ہے اور وہ بس شانتی کو استحابت کرنا چاہتا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہمارا دیش بھارت بودھ کا دیش ہے جہاں شانتی کا سندیش دیا جاتا ہے اور یدھ کسی بھی سمسیا کا حل نہیں اور یہ پردان منتری موڈی کئی بار الگ الگ منچوں سے کہہ چکے ہیں بھگوان بودھ کیا ہے یہ بھی پی اے موڈی اپنے ذکر میں شامل کر چکے ہیں پی اے موڈی نے کس طریقے سے پولن میں یدھ کو لے کر شانتی سندیش دیا آپ کو وہ بھی سننا چاہیے کی مدد کرتا ہے بھارت ہمیشہ فرس ریسپونڈر کے روپے سامنے آتا ہے ساتھیوں بھارت بودھ کی بیراست والی دھرتی ہے اور جب بودھ کی بات آتی ہے تو جو یدھ نہیں شانتی پر بشواس کرتی ہے بھگوان بودھ کی جیون گیاترہ کے یہ پڑھاؤ کیول سنیوگ ماتر نہیں تھا اس میں بودھتو کا وہ دارچنک سندیش بھی ہے جس میں جیون جیان اور نیرواان تینوں ایک ساتھ تینوں ایک ساتھ جڑے یہی مانی بھی یہ جیون کی پرنطہ ہے اور پردھان منتری موڈی کا یوکرین دورہ ایسے سمیں میں ہونے والا ہے جب روس کے قبضے والے کرسک میں یوکرینی سینہ گھس چکی ہے یوکرین نے روس کے کئی علاقوں میں گھس کر حملے تیز کر دیئے ہیں کیا یہ مہد سیوگ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب پردھان منتری موڈی آٹھ اور نو جولائی کو موسکو پہنچے تھے تب اس دوران روسی سینہ نے یوکرین کے ایک ہسپٹل پر ایک ہسپٹال پر حملہ کیا تھا پردھان منتری موڈی باتچیت اور پوٹنیتی کے ذریعے جنگ کا سمہدھان شانتی کا سمہدھان نکالنے کی بات کر چکے یہی نہیں بیس مارچ کو بھی پردھان منتری موڈی نے بلادمر پوتن اور والجمیر زیلنس کی دونوں ہی راشترہ دھیاکشوں سے فون پر بات کی تھی اور اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا ایکسپر دونوں کی باتچیت کا ذکر بھی کیا تھا انہوں نے روس اور یوکرین جنگ پر چرچہ کرتے ہوئے بھارت کے رخ کو بھارت کے سٹینڈ کو دہر آیا اور اب تیس اگز کو یوکرین جبکی ناشنل فلاگ ڈیس سیلیبریٹ کر رہا ہوگا اس موقع پر راجدھانی کیو میں پردھان منتری موڈی کی ملاقات والجمیر زیلنس کی کے ساتھ ہونے والی ہے جنگ کسی بھی طریقے سے ختم ہو اور شانتی ستھاپت ہو چاہنے والے ایسے بہت ساری دیش ہیں خاص طور پر بھارت امریکہ سے لے کر پشمی دیشوں کی نظریں پردھان منتری موڈی کے یوکرین دورے پٹ کی ہے 1993 میں بھارت اور یوکرین کے بیچ کوٹنی تک سمبند ستاپت ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب کوئی بھارتیہ پردھان منتری یوکرین کی یاترہ پر ہوگا لیکن اس یاترہ کے مائنے بہت خاص ہیں اور ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے گلوبل لیڈر پردھان منتری موڈی ہے شانتی دودھ کی پھومکا میں وہ اس دوران نظر آ سکتے ہیں اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ موڈی کے قریبی سمبند روس کے ساتھ بھی ہیں یعنی پتن کے ساتھ بھی ہیں اور یوکرین کے ساتھ کوٹنے تک جڑاو بھی بہت پرانا بھارت کا رہا ہے یورپ کے ساتھ بھارت کے رشتے مضبوط ہیں اور یدھ ویرام کی امید اسی کے ساتھ لگائی جا سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پورے دنیا ٹک ٹکی لگائے پردھان منتری موڈی کے اس دورے پر ٹکی ہوئی ہے دراصل یوکرین کو جو پشمی دیش ہیں ان سے مضبوط سمرتھن ملا ہے یورپین کنٹریز ہیں نیٹوں ہیں یہ لگاتار یوکرین کو سپورٹ کرتے رہے ہیں خود امریکہ ہتھیاروں سے لے کر باقی ضروری مدد تک بھی اور بھارت کے ساتھ بھی ان کے اچھے سمبند ہیں دوسری طرف بھارت روس کے ساتھ اپنے سمبندوں اور ساتھی پرانی مترتہ کا وستار کرتا ہے اور ایک بیلنس بنا کر چلتا ہے حالانکہ پردھان منتری موڈی کی کیویاترہ موسکو کے ساتھ بھارت کے سمبندوں کو خطروں میں کیا ڈال سکتی ہے اس بات کو کسی بھی طریقے سے بل نہیں دیا جا سکتا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ یدھ کو لے کر پردھان منتری موڈی کا ایک بہت ساف سندیش ہے ڈپلومیسی اور ڈائیلوگ سے اس کا سمادھان نکلے بھارت ایک اکلوتا دیش ہے جس نے جس کے روس اور یوکرین دونوں ہی دیشوں کے ساتھ سمبند پرگاڑ کے روس کے ساتھ آرثک سامرک اور اس کے ساتھ ہی راجنیتک رشتے بہتر ہیں روس کے ساتھ ہی سینج، ویاپار اور کوٹنیتک سمبند گہرے ہیں اور یوکرین کے ساتھ بھی بھارت کا گہرا کوٹنیتک جڑاف ہے ورلڈ آرڈر جس تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے بھارت کی بھومکہ پر ہر کسی کی نظریں ہیں اسی بیچ میں لائف تصویریں آ رہی ہیں سیدھا آپ کو وہاں پڑھ لیے چلتے کیونکہ پردھان منتری موڈی اپنے پولین دورے پر ہیں اور ایسے میں آج ان کے پولین دورے کا دوسرا دن ہے جہاں پر لگاتا ڈیلیگیٹ سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے دوئی پکش یہ وارتہ ہو رہی ہے پردھان منتری موڈی کا سواگت کیا جا رہا ہے اور ایسے میں ایک اور ملاقات کیے تصویریں بسنس لیڈرز کے ساتھ اس وقت ملاقات پردھان منتری موڈی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس طرح اٹھانی دون ہے اس سے زیادی دنگ رگ تابع قویس کے ساتھ کہ اے رہا ہے جاتے ہیں جمع بیئے اینڈیا بہت سے اڈیلی دنیا آپ کا ملت کبراہ کبراہ آپ کو منتر جمعہ ہم اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب پردان منتری موڈی اپنے بدیش دوروں کے دوران بزنس لیڈر سے ملتے ہیں تو پردان منتری کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ بھارت دیش میں آئے اور کیسے ان بزنس لیڈرز کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت انویسمنٹ کے لیے بڑھاوا دیا جائے اور یہ بھارت میں آ کر اپنے ویاپار کو بڑھائیں اور انہی ملاقاتوں کا یہ سلسلہ ایک بار پھر سے پولنڈ میں دیکھنے کو ملا ہے بہرحال میں بات اس ورلڈ آرڈر کی کر رہی تھی جو بدلتا ہوا نظر آرہا ہے اس یدھ کے بیچ میں بھی کوئی ساتھ میں یوکرین کے ہے تو کوئی روس کے ساتھ ہے لیکن بھارت ایک مضبوط استطی میں ہے اور اس کا پورا کا پورا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ ہے گلوبل لیڈر یعنی کی نریندر موتی کو دنیا کے کئی طاقت پر دیشوں کے ساتھ پردھان منتری موڈی کی کوٹنی تھی ان کی ڈپلومیسی کی بدولت رشتے پہلے سے زیادہ اور مضبوط ہوئے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا پردھان منتری موڈی کا کیو دورہ گیم چینجر ثابت ہوگا پی ایم موڈی کے یوکرین دورے کا جو مین ایجنڈا ہے اس میں چار مددے شامل ہیں وہ کیا کیا ہے سب سے پہلی نظر ہے آرثک طور پر کیونکہ ظاہر ہے کہ پردھان منتری چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ویعاپارک رشتے ہیں وہ اور زیادہ بہتر ہو پھر دوسرا سامرک رشتوں پر دھیان دینا ہوگا تیسرا کوٹ نیتک پر ڈپلومیسی کے ذریعے کیسے ابھی موڈی کے استطی کو یعنی یدھ کی استطی کو ختم کیا جائے اور یدھ ویرام تک پہنچا جائے یہ ہے وہ چار راستے یہ ہے وہ چار منزل جس تک پردھان منتری موڈی گزرتے ہوئے پہنچنا چاہتے ہیں انت میں ہے یدھ ویرام اور یہی وجہ ہے کہ پردھان منتری موڈی کے اس دورے پر ہر کسی کی نظر ہے ظاہر بات ہے کہ سوال ہے کہ کیا پردھان منتری موڈی کی بات روس مانے گا کیا پردھان منتری موڈی کی بات یوکرین مانے گا یوکرین دورے سے یدھ کا حل کیا نکل سکتا ہے کیا دونوں ہی دیشوں کے بیچ سیز فائر پر بات بن سکتی ہے پردان منتری موڈی کی گلوبل لیڈر کی ایمیج کا اثر کیا اس دورے کے دوران پڑے گا موڈی کی شانتی کے پیروکار والی ایمیج کے طور پر دونوں ہی دیش کیا ان کی بات کو مانیں گے پشلے قریب دھائی سال کا وقت بھی روس اور یوکرین کے بیچ جنگ اور زیادہ بڑھتی چلی گئی اور یہ یدھ کسی نرنائک موڈ پر ابھی دیسائسیف استطی میں پہنچی نہیں ہے لیکن بھارت ان دونوں دیشوں کے ساتھ اپنے رشنوں کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھاتا رہا ہے اور اسی کڑی میں نہ صرف پردان منتری کا رشیہ دورہ موسکو دورہ دیکھا گیا بلکہ کیف کا بھی دورہ اسی نظریے سے دیکھا جا رہا ہے پردان منتری موڈی کے یوکرین دورے میں کچھ ایمپورٹنٹ رکشہ سودھے ہیں جن پر دستکت ہو سکتے ہیں اور امید اس بات کی کی جا رہی ہے کہ بھارت اور یوکرین کے بیچ جوائنٹ وینچر کو لے کر بات آگے بڑھ سکتی ہے جو کی بھارتی سینہ کے لیے گاز ٹربائن اور دوسرے سین اپکرنوں کا اتپادن کرے پرڈاکشن کرے دنیا کے نقشے پر برینڈ موڈی ہی سب سے زیادہ ایفیکٹڈ ہے اثر ڈالنے والا ہے اور بھارت نے پچھلے کچھ سالوں میں سوویت سانگ سے جو رکشہ اپکرن خریدے ان میں سے بہت سارے یوکرین میں ہی نرمک کیے گئے یوکرین سے حاصل ہوئے پرچالن کے لحاظ سے مہتپون رکشہ اپکرنوں میں بھارتی سینہ کے جو یودھ پوتھ ہیں ان کے لیے گاز ٹربائن انجن اور بھارتی وائیو سینہ کے انٹونو اے این 3-2 ویمان شامل ہے اور یہ دونوں ہی دیش بھارت میں ویمان اور ایرو انجن کے نرمان پر بھی چرچہ کر رہے ہیں ایرو انڈیا 2021 کے دوران یوکرین نے نئے ہتھیاروں کی بکری کے ساتھ ساتھ جو موجودہ ہتھیار ہیں ان کے رکھ رکھاو ان کے اپڈیشن کے لیے بھارت کے ساتھ 530 کروڑ کے چار سمجھوتوں پر ہستاکشہ کیے تھے سال 2022 میں بھارت نے یوکرین کو 743 ملین ڈالر کا نریات کیا اور بھارت نے یوکرین کو پیٹرولیم پاکش دوائیں اور ساتھ ہی پرسارن اپکرن بھی بھیجے دوسری طرف یوکرین نے بھارت کو 1.08 عرب ڈالر کا نریات کیا ہے اگر مین پروڈاکٹس کی بات کروں تو اس میں بیج، تیل، فرٹیلائزرز، کیمیکلز اور ساتھ ہی سمودری اور بیمان انجن شامل رہے ہیں سال 2022 میں یوکرین پر اٹاک کے بعد پشمی دیشوں نے روس پر سانشنز لگائی تھی آپ کو یاد ہوگا لیکن بھارت اور چین جیسے مطر دیشوں نے اس کے ساتھ اپنے بزنس کو کنٹینیو رکھا اور وہیں یدھ کے لیے بھارت نے روس کو سیدھے طور پر دوشی ٹہرانے سے بھی پرہیس کیا جبکہ بھارت سرکار پڑوسی دیشوں سے باتشی اور کوٹنیتی کے ذریعے سنگھرش کو حل کرنے پر سلاح دیتی رہی ہے اور پردھان منتری موڈی کے اس دورے کو اس لحاظ سے مہتبون مانا جا رہا ہے